اہلِ اسلام سے میری درد مندانہ اپیل ہے کہ خدا کے لیے قرآنِ قریم کو ہمیشہ کے لیے اپنے زندگیوں کا ایک حصہ بنا لیں اور ارادہ کر لیں کہ آج کے بعد کسی مقدس اور آپ کو ہم کسی کورے کے دھور کسی ایسی جگہ پر نہیں پھینکیں گے بلکہ جگہ جگہ پر یہ جو ڈبے لگا رکھے ہوتے ہیں ان میں ڈالا کریں گے یا مفوض کر کے کسی قریبی قرآنی محال میں دفن کر کے آیا کریں گے یقین کرو اگر ہم قرآنِ قریم کا احترام کریں گے اور احترام صرف یہ نہیں کہ اس کے مقدس اور آپ کی حفاظت کرنا احترام ایک یہ بھی ہے قرآنِ قریم کی عزت یہ بھی ہے حاق احمداء اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ہم ہر روح قرآنِ قریم کی تلاوت کیا کریں جب ہم قرآنِ قریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں گے تو پھر ہمیں قرآن سے وابستگی اور محبت قربت ہو جائے گی اور اہلِ اسلام سے میری اپیل ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے گھاؤں میں باہمی مشاورت سے ملجول کر تھوڑے تھوڑے پیسے کٹھے کر کے ہر بندہ اپنے اپنے گھاؤں میں اپنے اپنے جہاں رہتے ہیں وہاں ایک قرآنی محل بنائیں میرے حال میں قرآنی محل پہ چار سے پانچ لاکھ رپیہ خرچہ آتا ہے اور پچیس تیس چالیس سال جو ہے نا وہ پھر ہم وہ اس میں مقدس اراغ جمع کر سکتے ہیں پینتیس چالی سال تقریباً گزر جاتے ہیں تو جہاں ہم اتنے پیسے فضول کاموں میں خرچ کرتے ہیں تو خدا کے لیے میری آپ سے درد مندانہ اپیل ہے کہ قرآنِ قریم کی عزت کی حفاظت کے لیے قرآنِ قریم کی حفاظت اور تقریب کے لیے سابق مل کر تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کریں اور آپ نے اپنے علاقوں میں ایک قرآنی محل بنائیں تاکہ قرآنِ قریم کے جو بہرنتی ہو رہی ہے دیکھیں کہاں کہاں کتنی کتنی آپ نے سوشل میڈیا پر میں تو بیان بھی بندانی کر سکتا سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوئے گندی نالیوں میں اور جو تلاب ہوتے ہیں اور جو سمندر کے کنارے ہیں اور جہاں فضول قسم کا جو پورا کرتے ڈالا جاتا ہے قرآنی عراق وہاں سے برامڈ ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے آپ کو اس چیز کا خیال رکھیں قرآنِ قریم ہماری انشاءاللہ تعالیٰ آہرت کو یقین کریں ہماری وہ بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے ضرور التجا کرے گا ضرور یہ کہے گا اور ہماری سفارش قرآن ضرور کرے گا لیکن تب جب ہم نے اس کی عزت و تقریم کی اور جب ہم نے قرآن کی حفاظت کی قرآنِ قریم ہی وہ کتاب ہے جس کی عزت کر کے ہم دنیا میں بھی عزت کما سکتے ہیں اور آہرت میں بھی عزت کی بلندیوں کو چھو سکتے ہیں یہ آہر میں میں آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھاؤں گا تو آپ لازمی اس ویڈیو کو سکپ مت کرنا دیکھیں یہ امران سلطانی صاحب ہمارے جنرل سیکٹری بھی ہیں ہمارے گاؤں کے مدرسے جامعہ سیدہ فاطمہ زہل بنات والبنین کے انہوں نے چند دوستوں نے مل کے تھوڑ تھوڑے پیسے ڈال کے یہ اپنے جو پرانا قبرستان ہے یہ تین سو آٹس رنگیاں والا اس میں ایک قرآنی محل بنا رہے ہیں تو میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے تو ملومات کے لیے قرآن کی عزت کے لیے اس کے احترام کی حفاظت کے لیے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں اللہ دے قرآن دا عدب سکھایا ہے اللہ دے قرآن دا عدب سکھایا ہے پاک نماندی کرنی ہے تعظیم کی ویڈیو پاک نماندی کرنی ہے تعظیم کی ویڈیو پاک نماندی کرنی ہے تعظیم کی ویڈیو ساری زندگی ساری زندگی اے ہو سبق پڑھایا ہے اللہ دے قرآن دا عدب سکھایا ہے نام خدا دا چایا بشرہا فی اقوار نام خدا دا چایا بشرہا فی اقوار نام خدا دا چایا بشرہا اللہ بارکاتہ جی سلطانی صاحب اے سانوکرانی محل ماشاءاللہ تسی دوسرا بنوارے ہو اے دے بارے دسو کنہ اے ٹویا کرنا پہندہ ہے کنی لاغت ہوندی ہے کنی دیر تک پھر پریا جا سکتا ہے کنی دسٹنس ہوندی ہے کنی چڑھائی ہوندی ہے سارا دسو ہوندرہ باریکو سلام و رحمت اللہ بہت شکریہ جیمتہ بلکہ تشریف لے گئے آئے ہو مختلف نظام میں ہم دے ہوئے اسٹم صار میں ہو رہے ہیں تھے کھڑائی ہوں تقریبا پچی فوٹے دی کھڑائی ہو چکیا اور اے دے نیچے پانیاں آگیا باستر ہوں دی پانی تیا تک لے گے جائیدہ تھے تھارا فوٹے دی بل آگر دائرہ پچی فوٹے دی گہرائی دیا باقی مزید اٹھ لگنیاں تکریباً ایسے قرآن مالدہ خرچائی رہا گا تقریباً تین ساڑھ ایسے تین دا کھیدہ خرچائی رہا گا اب آپ ایسے اٹھ لیا کے جہود اوپر ایسے اکمت وغیرہ باننا وہ لگا کے مکمل تقریباً باہین داک چھی دا کھیدہ خرچائی رہا گا باقی ایسے پارندہ ہوندہ اندازہ ہی ہوندہ ایسے زیادہ تر قرآن کو آگے دے اندر مدفر کرنے ہو دیا باقی اراک یہ ٹھے آگے خبارات یہاں فلاکس مغیرہ اندھی چھینٹی کری دیا اندھا لیدہ اسی نظام میں پسٹل کری دا ہوتا وہاں زیادہ تفر کری دیا اچھا سلطانی صاحب ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہو اے دسو اکی دی زیادہ کا باشی بے چل راڑ مل کے بنو آ رہے ہو یا بیسے انویسٹ کسے کیتے نہیں یہ اسی دو صاحباب نے تحریک لبائک اور آکے مقدسہ ٹیم اس دیرے تمامیں انشاءاللہ جلدہ جلدہ پائیں کنی دیر تک کمپلیٹ ہو جائے گا تقریبا انشاءاللہ سلطان آٹھ تو دس دن دے اندر مکمل ہو جائے گا اچھا کنی دیر مقدس ہو رہا کہ اگر پاندی رویے پاندی رویے پاندی رویے دفول کنی عرصے ہوئے گا اگر اسی قرآن پاک کی نزدیکی نہیں کیسے چار پاندی رویے دفول کنی دے اندر دفن کیتے پھر انشاءاللہ پچی تو دیس سال جلدہ چلدہ رہے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو انہوں نے اس کام داجر دے وے ساڑا بھی پروگرام ہے انشاءاللہ جلدہ تین سو سات ساروں کے جیو کے دیوے اچھا ایسے لبیک تحریک دے پلیڈ فارم تو غازی عامر ابتر حمان چیما شہید انہوں نے جڑا بائی گاؤں میں اسی انہوں نے نسبت دے نار دے جامعہ مدرسہ جڑا ہوئے حاجی صاحب نے بنایا ہوئے سیدہ فاطمہ زرحلی البنات والبنین او دے زیر تحت اسی ویک انشاءاللہ تعالیٰ رادہ کی تحت دوا کرو ساڑا بھی رادہ پایا تک میل تک پہنچ جا ہوئے انشاءاللہ 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 غازی صاحب دے فیضانہ سکاندہ تر بیل خصوص غازی صاحب دے نگلے کرمہ انہوں نے والے دین دا فیضانہ سکاندہ تر اور انشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پوشش پڑیا بہت ہی جلد پائے تک میلتے ہیں انشاءاللہ ساڑنا تسی سپورٹ کرنی ہے حرائی صاحب سن دینے پہ انشاءاللہ 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 مالی جانی تاون تو ارنال بیل کل چلے گا انشاءاللہ بڑی مہربانی سلطان صاحب